اسلام علیکم and hello friends again welcome back to my channel home chef is simra تو آج بن رہا ہے domino's style zingi parcel جسے آپ chicken zingi parcel بھی کہہ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں شیئر کروں گی ایک secret sauce کی recipe جو کہ بہت زبردست بننی والی ہے اگر آپ اس recipe کو اپنے گھر پر try کرتی ہیں تو آپ کو domino's سے مگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی تو چلیے چلتے ہیں اس کی preparation کرنے firstly میں نے 1 cup white flour لیا ہے یعنی میدہ then اس میں add کر دیں گے 1 teaspoon baking powder اگر آپ کے پاس east available ہے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں then add کریں گے baking soda half teaspoon salt to taste add کریں گے then half teaspoon sugar add کی ہے میں نے اس میں beaten curd add کی ہے beaten curd add کرنے سے ہمارا دو اچھے سے فرمنٹ ہوگا اچھے سے رائز ہوگا and soft and smooth دو بن کے تیار ہوگا then اس کو mix کر لیں گے سارے dry ingredients کو then اس کی kneading کریں گے kneading کے لیے میں نے milk use کیا ہے اس کی kneading ہو چکی ہے then اس میں اب add کریں گے cooking oil and again اس کی kneading start کریں گے اس کی kneading stretch کر کے کرنے ہے تاکہ دو سمودھ ہو soft ہو اور اچھے سے فرمنٹ ہو جائے جو کی kneading ہو چکی ہے اب اس کو کسی cloth سے cover کر دیں گے یا sealing wrap سے cover کر کے 30 minutes کے لیے اسے side کر دیں گے اور تب تک ہم بنائیں گے chicken stuffing میں یہاں پہ chicken stuffing بنا رہی ہوں اگر کوئی vegetarian ہے تو chicken کی جنگہ paneer stuffing بھی بنا سکتا ہے یہاں پہ cooking oil میں نے add کر دیا ہے اسے heat کر لیں گے then one chopped onion add کریں گے and green chilies add کریں گے chopped اس کو golden brown کریں گے یہ golden brown ہو گئی ہے then اب اس میں add کریں گے chicken cubes جو کہ medium size میں میں نے اسے cut کر لیا ہے then اس میں add کریں گے black pepper powder half teaspoon black pepper powder add کیا ہے salt add کیا ہے salt to taste add کریں گے زیادہ یا کم بھی آپ add کر سکتے ہیں then half teaspoon ginger garlic paste add کر دیں گے اور اس کو 5 minutes کے لیے cook ہونے دیں گے after 5 minutes اس میں میں نے chopped tomatoes add کیا ہے again اسے 5 minutes کے لیے cook ہونے دیں گے جب تک tomatoes tender نہ ہو جائیں تب تک ہم بناتے ہیں اپنا secret sauce secret sauce بنا کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے 2 table spoon tomato ketchup then اب اس میں آٹ کر دیں گے رننگ چیز sauce mix herbs آٹ کریں گے half teaspoon and then اس میں چلی فلیکس آٹ کریں گے جو کہ ہوم میڈ ہے اس کو mix کر لیں گے ہمارا secret sauce بن کے تیار ہو چکا ہے جو کہ بہت easy ہے اور گھر کی ingredients سے یہ بن کے ready ہوا ہے then اب 2 balls بنا لیں گے equal size میں اس کو cut کر لیں گے اور ہمیں 2 balls بنا لینا ہے i hope کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو enjoy کر رہے ہوں اور اپنے گھر پہ بھی try کریں میرا ایک 2 balls بن کے ready ہو چکا ہے اب اسی طرح ہم سارے 2 balls بنا لیں گے then اب اس کا base بنائیں گے اس کو round shape میں میں base بنا لیا ہے then اس کو triangle shape out کر دیں گے and اس کے mat میں stuffing کریں گے chicken stuffing جو میں نے بنائی تھی اس کے corners کو join کر دیں گے in the end ہمیں اس طرح shape چاہیے اس میں egg wash میں نے یہاں پہ کیا ہے جو vegetarian ہیں اور جنہوں نے paneer stuffing use کی ہے تو milk and sugar کا mixture بھی اس کے اوپر پر لگا سکتے ہیں اور میں اس کو گیس پہ کوکر رہی ہوں تو میں نے already اپنے homemade tandoor کو heat ہونے رکھ دیا ہے like my previous videos میں نے اس میں regular salt add کیا ہے and then اس کے اوپر stand رکھ دیا ہے اس کو preheat کر لیا تھا for 25 minutes and then اب اس کو set کر دیں گے اور اس کو bake ہونے دیں گے 20 minutes کے لیے see the result after 20 minutes یہ bake ہو کر exactly ready ہو چکا ہے like dominoes but better than dominoes اب اس کی platter کریں گے platter بھی ہو گئی ہے یہ پہ اور اس کو سورف کر دیں گے اپنے سیکھرٹ سواص کے ساتھ 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 لوگ نے میری اس ویڈیو کو انجوائ کیا ہو اور آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو فالو می فور مور ریسیپیز اور ویڈیوز اور کیپ وچنگ مائی چینل تو پھر ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ don't فرگیت تو لائک شوار سبسکرائب مائی ساندل